صدقہ چودہ صحیح بخاری نمبر 1427 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے مطالب کچھ نصیحتیں فرمانی پہلی بات یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فرض اور نفلی صدقات کو اپنی وسط کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو کم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں مال جیسی چیزیں دوسروں سے لیتا اس حدیث میں ضرورت مندوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے کیونکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں سے لینے کے حق دار ہے لیکن یہ ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو دینے کے قابل ہیں لیکن روکتے ہیں اور جن کو ابھی دوسروں سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگیں اور لیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسط کے مطابق دیکھا اس کا حجم کچھ بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ میار کے معنی کو دیکھتا ہے نہ کہ مقدار کو ہر ذرہ کی نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جائے گی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا باب ننانوے زلزال آیت ساتھ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اس صورت میں دوسروں سے چیزیں مانگیں اور لیں جب انہیں واقعی ان کی ضرورت ہو بسورت دیگر انہیں ضرورت سے زیادہ مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان دوسرے لوگوں پر محتاج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسک ہو دیتا ہے سلام کی تعلیمات کے مطابق جو وسائل عطا کیے گئے ہیں مثلا ان کی جسمانی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے باب گیارہ ہود آیت چھے اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور زخیرہ کرنے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک کھلی کتاب میں دوسری بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے مسلمان کو اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ اپنے کفلوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقوں سے کوشش نہ کرنا بھی گناہ ہے صحیح مسلم نمبر 2312 میں موجود ایک حدیث کے مطابق زیر بحث حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جب کوئی شخص اپنی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد فضول خرچی فضول خرچی اور مالی پریشانی کے بغیر صدقہ کرے سلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی تمام دولت اتیا نہ کریں بلکہ اپنے وسائل کے مطابق متوازن طریقے سے اتیا کریں عمال کا میار اور مستقل مزاجی عمال کی مقدار سے زیادہ اہم ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پورڈ کاسٹ اور بلات دستیاب